اسلام علیکم ڈین میمبر امید کرتے ہیں آپ سب ٹیک ٹاکوں کے اردو ڈیزائنر کے نئے لیسن کے ساتھ آپ کو خوش حمدید کہتی ہیں ہم گرافک ڈیزائنر کے بالے سے پڑھ رہے تھے آپ کو اگر انٹرسٹ ہے تو آپ ہماری پلی لسٹ پر جا کے مختلف ایپس کے اوپر ہم نے گرافک ڈیزائنر کے مختلف ایپس کے اوپر ہم نے کام کر دی ہے تو وہ ایپس جو ہے پلی لسٹ میں فائل کے حساب سے یا آپ اس کو کہنے کے فالٹر کے حساب سے پڑھی ہوئی ہے آپ تمام کے تمام مکمل کورس وہاں سے سیکھ سکتے ہیں آج کار ہم اردو ڈیزائنر پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اردو ڈیزائنر کے طرف ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے ہمارے چانل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہاری ویڈیو بیل آئیکان کو دبانے پر آپ کو مل سکے چلتے ہیں تو ڈیزائنر کے طرف ہم نے ٹیکسٹ سیٹنگ زام پڑھ رہے تھے ٹیکسٹ کی سیٹنگ ٹیکسٹ کی ڈیزائن زام پڑھ رہے تھے تو اگر آپ مائی ڈیزائن سے پرانے والے ڈیزائن لانا چاہتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں اپنا پرانے ڈیزائن بھی مل جائے گا اگر آپ یہ نہیں لانا چاہتے آپ نیا ڈیزائن لینا چاہتے تو یہ دیکھیں اگر آپ کو نیو ڈیزائن میں آپ جائیں گے یہاں پر جانے کے بعد آپ یہاں پر آگے پورٹریٹ لینا چاہئے ویڈیو سلائٹ جو بھی آپ لینا چاہے جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں پر بک کور بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہیں ہم لوگ کوئی بھی بڑی سکرین لے لیتے ہیں پورٹریٹ لے لیتے ہیں پوٹریٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھنے کے سارے کے ساری آپشن جو میں آپ کو پہلے دوسرے تیسری لیسن میں پڑھا چکے ہیں وہ ساری ساری آ چکی ہیں یہاں پر ہم نے ٹیکس کی ایڈیشن کرنی ہے تو ٹیکس ایڈیشن کے لیے ہم نے ٹیکس کو کھول لیا یہاں پر ہم اس میں کچھ بھی لیکھ لیں گے ٹھیک ہے گرافکس لیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہم نے اس کو کھول دیا پر پاس لکھا ہوا آ چکا ہے ٹیک ہے اس کو تھوڑا سا بڑا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو میں نے بتایا یہاں سائز سے بھی آپ اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں پہلے پڑھا چکا ہوں اب ہم نے اس کو سنٹر میں لائے ہیں گلہ تھوڑا میرے خراب ہے تو آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا فونٹ تک ہم نے پڑھ لیا تھا کلر چینڈ کلر چینڈ میں اتنا زیر نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں آپ کو ساری ساری سیٹنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کلر چین کے حوالے سے کلر میں آپ اس کا کلر بلیک رکھنا چاہیں ریڈ رکھنا چاہیں جو سبھی کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جی آگے گریڈینٹ گریڈینٹ کا بھی سیم وہی پوزیشن میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں اس کے گریڈینٹ کلر آگیا ہے گریڈینٹ میں جو کلر بھی آپ رکھیں گے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے گریڈینٹ کلر کے اندر مختلف کلر ہے یہ دیکھیں دو تین چار چین جتنے آپ کو چاہیں گے وہ اس کے اندر ایڈیشن بگر سکتے ہیں آگے جتنا چلتے جائیں گے وہ آپ کو کلر مختلف ملتے جائیں گے پانچ بھی ملتے ہیں چھے تکتا قریبا آپ کو کلر مل سکتے ہیں تیکسٹ اڈیشن کے اندر یہ کلر کا گریڈینٹ آپ نے اور گریڈینٹ کے باقی جو سیٹنگز تھی نا وہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر جتنی اوپر سیٹنگز ایڈوانس یہ ساری چیز میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو آگے آگے اس کے بعد آگے آگے ملٹی سٹائل ملٹی سٹائل کے اندر آپ ان کو الگ الگ کر کے ملٹی سٹائل کے اندر آپ ان کو کلرز دے سکتے ہیں گلہ میرا کافی سارا خراب لگ رہا ہے ملٹی سٹائل کے اندر سٹوک آپ ان کو الگ الگ میں نے سیلیکٹ کیا ہوئے تو سٹوک دینا چاہیں گے تو صرف کروشی کو ملے گی ٹھیک ہے ریموو کرنے چاہیں گے اگر دونوں کو سیلیکٹ کریں گے تو سٹوک دینے پر دونوں کو ملے گی یعنی کہ جو چیز آپ ان کو دینا چاہیں گے ابھی سٹوک کے سارے وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ویٹس کی زیادہ کرنی ہے تو زیادہ ہو جائے گی کم کرنی ہے تو کم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ریموو ہو جائے گی اس کے بعد فانٹ اگر ایک کا چینڈ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے گرافکس کا ختم کر دیں فانٹ اگر ایک کو چینڈ کرنا ہے تو ایک کا ان میں سے کے کوئی بھی فانٹ آپ یہ لیکھیں تو لے سکتے ہیں فانٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اس کے بعد اگر آپ دونوں کا سیم ہی رکھنا چاہتے ہیں تو سیم بھی رکھ سکتے ہیں سائز ایک کا بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو ایک کا بڑھا ہو جائے گا دونوں کو سرکتی ہے اگر آپ فانٹ کرنا چاہیں گے تو فانٹ چینج ہو گیا اب فانٹ چینج ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ محسوس نہیں ہو رہا اگر فانٹ سیم ہی رکھیں گے تو آپ کو فانٹ سیم محسوس ہو گا اب قریشی کا بڑھا ہو چکے دونوں کا سیم فانٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر دونوں کا فانٹ چاہتے ہیں وہ سیم ہو جائے گا اگر ایک کا چینج کرنا چاہیں گے تو ایک کا چینج ہو گا اس کے بعد اب آپ نے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے چونکہ اس کا سیٹنگ چینج ہو چکی ہے تو آپ نیا وہی نیا طریقہ لائیں گے قریشی گرافکس کے حوالے سے تو یہ آپ کے پاس دوبارہ سے نام آ گیا ہے اب مزید اس کی سیٹنگ پڑھتے ہیں ملٹی سٹائل ہو گیا سٹائلز یہاں پر یہ سٹائلز سارے آپ جو بھی بیول بلر بمز دسٹورٹ ٹیکسچر یہ سارے سارے شیڈو ان گلو جو بھی ان میں سے آپ جس کو سیلٹ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں اگر آپ دیکھیں اس کو آپ نے سیلٹ کر لیا ہے تو یہ آپ دا ٹیکسٹ ویل بی کنورٹ ٹو دا ایمیج اب یہ ایمیج میں کنورٹ ہو جائے سٹائل ڈاننے سے آپ کا یہ جو ہے ایمیج میں کنورٹ اب یہ ایمیج مان گئے ٹھیک ہے ساری سیٹنگ نیچے اگر آپ دیکھیں تو ایمیج والی اس کے اندر آ جائیں گے ہم انڈو کریں گے ہم دوبارہ سے واپس ٹیکسٹ کی اوپر چلے جائیں گے یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا ہے سٹائل کو کھولنے پر یہ اوپر جتنے بھی ہیں یہ مختلف قسم کے اب بھی آپ خود سوچیں ان کے اندر چینج یہ آٹھ آٹھ دس دس سٹائلز ایک ایک ان ایک جو آپشن ہے اس کے اندر چینج یہ دس دس سٹائلز ہیں جو آپ رکھنا چاہیں وہ سٹائل چینج کر کے آپ اس کو اپنی پکچر میں اپنے تھب نیل میں اور کہیں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی آگئے یہ جی پیٹرن ان کا پیٹرن چینج کرنے کا طریقہ پیٹرنز مختلف آ جائیں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں جو سب ہی آپ اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ آپ کا اس کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے کلیر کرنے پر وہ ختم ہو جائے گا گیلری سے اگر آپ کوئی پکچر لے کر وہاں سے ڈالنا جائیں گے یعنی یہ بھی پکچرز ہی تھی تو اگر آپ گیلری میں جا کر وہاں سے کوئی بھی پکچر پکچرز مختلف نظر آ رہی گے یہ ساری پکچرز یہ اس کے اپنی ہیں اردو ڈیزائنر کی تو اگر آپ گیلری سے آپ اپنی کوئی پکچرز اس کے اوپر جس طرح آپ اوپر دیتے ہوتے ہیں ٹکسچر دیتے ہوتے ہیں سیم وہی انداز یہاں پر بھی اس کا آ جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کو آسطہ آسطہ پتہ چل دی جائے گی جب آپ خود پریکٹس کریں گے اپنی پریکٹس کے علاوہ آگے آگے فارمیٹ فارمیٹ یہ ساری چیزیں تھے قریبنا آپ نے پہلے بھی پکسل ایب میں پڑی ہوئی ہیں تو یہ بولڈ اس کو اگر کرنا چاہیں بولڈ ہو جائے گا ٹالک کرنا چاہیں گے ٹالک ہو جائے گا انڈر لائن کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیز سینٹر میں لائن دینا چاہیں تو یہ ساری کے ساری سیٹنگز جو ہیں وہ آسکتی ہیں اگر زیادہ ٹیکسٹ نے لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ نیچے والی جو ہیں وہ یہ ساری کے ساری استعمال ہوں گی زیادہ ٹیکسٹ کے لیے یعنی کہ یہ آپ اس کو کار کے رکھیں گے لیفٹ سائیڈ پر یہ لیفٹ پر آئے گا اگر آپ اس کو سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں سینٹر میں آئے گا یہ زیادہ ٹیکسٹ کے لیے اگر زیادہ ٹیکس آپ نے اگر آپ اس کو سکوئر میں رکھنا چاہتے ہیں وہ سارے کا سارا ٹیکس یہاں سے یہاں پر اس طرح سے چورس جگہ پر آ جائے گا اس کے بعد آگے آگے جی فارمیٹ کے بعد آ جاتا ہے ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے آپ کلر اس کو دے کر کوئی بھی نا ٹیکس بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں بلیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بلیک میں آ جائے گا یعنی آپ اس کے اوپر جو بھی کلر دینا چاہیں گے یہ آ جائے گا ویٹ دینا چاہیں گے ویٹ آ جائے گے ریڈ دینا چاہیں گے ریڈ آ جائے گا جو بھی کلر آپ اس کو دینا چاہیں گے وہ کلر اس کے اوپر آ جائے گا ٹیک ہے لائن کرنے پر لائن میں آ جائے گا باکسکز کرنے پر یہ آتا جائے گا ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ یہ آپ کافی سٹیک اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آکے اس کو آپ دوبارہ سے ختم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگری جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے بلٹ یہ زیادہ لائنوں کے لئے ہیں اگر زیادہ ٹیکس آپ نے لکھا ہوئے تو آپ اس کو لائنز اور یہ بلٹ اور یہ چیزیں آپ اس کو دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں یہ دینا چاہیں یہ دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ یہ بھلا آ گیا ہے میڈیا کا سائنہ آ گیا ہے جو بھی آپ اس کو بلٹ وغیرہ دینا چاہیں گے آپ اس کو دائرہ دینا چاہتے ہیں اگر صرف فل سٹاپ دینا چاہتے ہیں فل سٹاپ آ جائے گا اگر آپ اس کو چکور دینا چاہتے ہیں وہ آ جائے گا جو چیز بھی آپ اس کو دینا چاہیں گے وہ چیز اس کے ساتھ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کا سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ یہ چیز دینا چاہتے ہیں یہ دینا چاہتے ہیں یہ زیادہ لائنوں کے لیے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں انٹر دیتے جائیں گے آپ تو وہاں پر یہ آتا جائے گا اس کے بعد آگے جی ورلڈ سپیس یہ دو چار جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی پاکستان چیزیں آپ کے ظہر میں کونسپٹ کریئے روتا ہے یہ دو چار جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو بہت کام دیں گی ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے اس کو فارمیٹ میں جا کے نا اس کو سنٹرلائز کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر ورلڈ سپیس ملے گی یہ بہت سپیس ہے اب آپ اس کو جتنا سپیس دیتے جائیں گے اگر آپ یہ دیکھیں یہ زیادہ سپیس ہوگی اب یہ جگہ کھل نہیں پڑے گی یہ جتنی آپ اس کو سپیس دیں گے یہ زیادہ ہو جائے گی اگر آپ مائنس پر دبائیں گے تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ ان کی سپیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اگر آپ جلدی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آتھ رکھیں گے اور یہ کریں گے یہ زیادہ کریں گے یہ چیز اس کے اندر آتی جائے گی یہ جب آپ لیکھ رہے ہوں گے نہ کوئی بھی ڈیزائن اشتیار وگرہ بنا رہے ہوں گے تو وہاں پر جب آپ کسی چیز کا نام اور اس کے آگے دیفنیشن ڈالیں گے یہ جو چیز ڈالیں گے اس کے آگے تعرف وگرہ تو اس میں یہ بہت کام کرتی ہے یہ ورڈ سپیس اس کے بعد آگے جو چیز آتی ہے سپلٹ ورڈ سکیو ٹرانسفارمر یہ ساری چیزیں میں آپ نے لے کیونکہ یہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ تھوڑا سا ٹکنیکل ہے تو یہ آپ کو بتانے کے لئے ایک اور ویڈیو بنانے پڑے گی تو دعاوں میں یاد رکھیں گے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ان کو دبات کرتا کہ گرافک ڈیزائنر کے والاس اتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوگی ہیں وہ آپ کو ٹائم پر مل سکیں جزاک اللہ و خیر ان کا سیرہ